گرمی کے موسم میں اپنے سریر کو سوست بنائے رکھنے کے لئے ہمیں اپنے ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں سامل کرنا چاہیے جو ہمارے سوست کے لئے فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ اس موسم میں کھان پان کا اثر ہمارے پاچن تندر پر پڑتا ہے جس کے قارن ہم بیمار ہونے لگتے ہیں اسی لئے ہمیں پوشٹک بھوجن کے ساتھ ہی پوشٹک سبجیوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمارا سوست درست رہتا ہے گرمی کے موسم میں ملنے والی سبجیاں قدلہ کی طرحی تو ہمارے سوست کے لئے فائدے مند ہوتی ہی ہیں انہی سبجیوں میں سامل کندرو کی سبجی جس کا نام سنتے ہی لوگ ناک سکوڑنے لگتے ہیں پرنت یہ ہمارے سوست کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے گرمی کے موسم میں اس کا سیون کرنا ہمارے سوست کو بہتر بنانے میں کارگرف ہوتا ہے ریوریلی کے راج کی آئیش چکتسالہ سیوگڑ کی پرباری چکتسا آدھکاری ڈاکٹر اس میں تصریبات تو بتاتی ہیں کہ کندرو ایک ایسی سبجی ہے جس کا سیون گرمی کے موسم میں ہمارے سوست کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے یا دیکھنے میں پرول جیسا ہی لگتا ہے لیکن اس کا سائز اور چانائی میں کافی کم ہوتی ہے پوشٹی کنوں سے بھرپور کندرو ہمیں کئی بیماریوں سے بھی بچانے میں کارگر ہوتا ہے ساتھ ہی وہ بتاتی ہیں کہ اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین، فائبر، منرلز، آئرن، کلسیم کے ساتھ ہی انٹی انفلمنٹری اور انٹی بیکٹریل، انٹی آکسیڈنٹ گھن پائے جاتے ہیں کندرو جو کیسے میں مل رہا ہے بہت زیادہ تو یہ کیسے میں فائبر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ ویٹ لاؤس کے لئے اچھا ہے پیٹ کو بھرا مند رہتا ہے تو فائبر ہے اس میں تو اسے مطلب اس میں یہ ہے کہ دائیزیشن کے لئے اچھا ہے کبج کی شکایت ہونے نہیں دیتی ہے لیور کے لئے پیٹ کے لئے اچھا ہے باقی کندرو کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انٹی ڈیابیٹک لیورول ہے بلد کا شگر کا لیول اس کو ڈاؤن رہتا ہے تو اس کو ڈائیبیٹیز میک کے پیشنٹ اس کو اچھے سکھا سکیں سبزی زیادہ لے روٹی چاوڑنا لے تو وہ ڈائیبیٹیز کا بلد شگر لیول بھی کم کرے گا پیٹ بھی بڑا رکھے گا باقی میٹ آمین میندر انٹی اوکسیڈنٹ ہے اس کا تو انٹی ایجگ ہے ایمیلیٹی کو بڑھاتا ہے سکن کے لئے بہت اچھا ہے اس طرح سے